موسیقی اعوذ باللہ من شیقہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرت نولیج فیکٹری میں خوش آمدین ناظرین اکرام دنیا بھر میں شادی کی رسم و رواج میں وہاں کی روایت اور تہذیب و ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے مسلمانوں میں نکاح عیسائیوں میں مقدس انگاشتری اور ہندووں میں اگنی کے ساتھ پھیرے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا اہدنامہ ہوتے ہیں شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے شگونوں بدشگون کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور خاص تاریخوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے اسی طرح شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے موسمی صورتحال کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے خواتین و حضرات شریع اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح اور ولیمہ کے علاوہ بیشتر رسومات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں مگر پھر بھی ان کی ادائیگی مکمل سنجیدگی سے کی جاتی ہے اور اکثر خاندانوں میں اگر کوئی رسم چھوٹ جائے تو اسے بدشگون نہیں سمجھا جاتا ہے تاہم شادی کے موقع پر ڈھولک بجانا ایک عام رسم ہے جو بلا امتیاز غریب امیت سب کے ہاں ہوتی ہے لڑکی کی شادی کی ایک رسم اوبٹن بھی ہے جس کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا ہے اس رسم میں لڑکی کی سہلیاں لڑکی کو اوبٹن لگاتی ہیں اور دلہن کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے جبکہ مہمان خواتین اور لڑکیاں بھی پیلے جوڑے ہی پہنتی ہیں خواتین حضرت آپ کو اس بات کی ہیرانگی ہوگی کہ اوبٹن کی رسم کا ہمارے دین اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ملتا البتہ ہندووں کی روایت ہے کہ جب شیوہ کی پاروتی سے شادی تیہ ہوئی تو اس وقت کے ویدوں کے کہنے پر پاروتی کی ماں نے اسے اوبٹن سے غسل دیا تھا ناظرین اکرام یہ ساری چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکی رخصتی کے وقت چاول پیچھے کی طرف کیوں پھینکتی ہے اور اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ جانیں گے کہ مختلف علاقوں میں شادیاں کیسے کی جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں خواتین حضرت شادی کی بہت سی رسمیں شہر بابل کی بت پرستانہ رسموں سے تعلق رکھتی ہیں اور اکثر یہ رسمیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دولا دولن کے نصیب اچھے ہوں مثال کے طور پر کئی ممالک میں شادی کے موقع پر چاول یا دوسری اشیاء پھینکنے کا رواج ہے قدیم زمانے میں اس رواج کو اس لیے رائج کیا گیا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر بدروہوں کو کچھ کھلا دیا جائے تو وہ دولا دولن کو نقصان نہیں پہنچائیں گی اس لیے دولن رخستی کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے چاولوں کو پیچھے پھینکتی ہے تاکہ بدروہیں پیچھے ہی رہ جائیں ناظرین یہ ایک جاہلانہ عمل ہے بھلا رزق کی بے حرمتی کر کے برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ناظرین اس کے علاوہ دنیا کے ہر کونے میں شادی کی اپنی اپنی رسمیں ہیں مثلا مراکش کے ایک قبیلے میں شادی کے موقع پر مذہبی رہنما ایک تیز دار چاکو دولن کے گلے پر رکھ دیتے ہیں جب دولن کے گلے سے خون کا ایک کترہ ٹپک پڑے تو نکاح ہو جاتا ہے اس رسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دولن پر واضح ہو جائے کہ وہ اب شوہر کے رحم و کرم پر ہوگی طببت کے سوک قبائل میں شادی کی رسم کی ادائیگی کے لیے دولا اور دولن کو ایک ایک پورا کیک کھانا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کیک کھانے سے ناکام نہ رہے پاکستان اور بیشتر مبالک میں ایک قدیم روایت ہے کہ اگر شادی کا کمرہ دلکش خوبصورت رنگ برنگے اور مہکتے پھولوں سے سجا ہو تو پھولوں کی یہ خوشبو نئے جوڑے کے موڈ کو رومنٹک بنا دیتی ہے جس کا اثر مستقبل میں بھی برقرار رہتا ہے عام طور پر اس رات کمرے کو سجانے کے لیے غلاب اور جیسمین کے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے جرمنی میں ایک روایت کے مطابق چینی کے برتنوں کو توڑا جاتا ہے جس سے شتانی روحیں بھاگ جاتی ہیں جبکہ پھر ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو اس نئے جوڑے سے صاف کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ آئندہ زندگی بہت سخت ہے لیکن اگر وہ اسے مل کر گزاریں گے تو کامیاب رہیں گے چین میں شادی والی رات نئے جوڑے کے کمرے میں ڈرائگون کی شکل والی مومبتی جلائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی شتانی روحیں موجود ہوں تو بھاگ جائیں یورپی ملک آئرلینڈ کے لوگوں کی قدیم روایت ہے کہ شادی والی رات جب دولہ اور دولہن رکس کرتے ہیں تو دولہن کے پاؤں فرش کے ساتھ لگے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر دولہن نے پاؤں اٹھا لیے تو شتانی روحیں دونوں کے تعلقات کو مستقبل میں خراب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اگرام دنیا کی چوتھی بڑی مذہبی عبادی ہندووں میں شادی کی بہت سی رسمیں ہیں ان میں رشتہ لڑکی والے لاتے ہیں پندت کنڈلی ملاتا ہے رضباندی کے بعد منگری یعنی سگائی کی تقریب ہوتی ہے اور دو روز بعد شادی کی تاریخ دے دی جاتی ہے ان کے ہاں شادی کی ابتداء ونوہ کی رسم سے ہوتی ہے جسے ہم مائیوں کہتے ہیں دولہن کو پیلا جوڑا پہنا کر اوبٹن اور مہندی لگائی جاتی ہے شادی والے دن دولہ تیار ہونے کے بعد کھیر کی خالی کٹوری پاؤں سے توڑتا ہے جبکہ لڑکی والوں کے ہاں پندت ایک مٹکے میں پانی ڈالتا ہے اور مٹکے پر ناریل رکھتا ہے لڑکی کی ماں وہ مٹکہ سر پر رکھ کر لاتی ہے پھر اس کی پوجہ کی جاتی ہے ایک رسم میں دودھ بھری ہوئی کٹوری میں دولہ اور دولن کی انگوٹھیاں ڈال دی جاتی ہیں دونوں پیالے میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھیاں تلاش کرتے ہیں جس کو انگوٹھی مل جاتی ہے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے شادی کی اہم ترین رسم آگ یعنی اگنی کے ساتھ پھیرے ہیں آگ کو گواہ بنا کر یہ رسم ادا کی جاتی ہے اس میں دولہ کا پٹکا دولن کے پلو سے باندھ کر اگنی کے ساتھ پھیرے لیے جاتے ہیں اس دوران پندت منتر سواہہ پڑتا رہتا ہے لڑکی کا مامو آگ میں جوڑ ڈالتا ہے اور دولن کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اگلے پھیروں میں چچا بھائی اور باپ سبھی یہ رسم دھوراتے ہیں پھیرے مکمل ہونے کے بعد دولہ دولن کی مانگ میں سندور بھر کر اسے منگل سوتر پہناتا ہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کو پھولوں کے ہار یعنی ورمالہ پہناتے ہیں اس کے علاوہ رخصتی کے بعد دولن سسرال آتی ہے تو سر پر دودھ بھرا کٹورا رکھتی ہے اور چوکھٹ سے گھر کے اندر دودھ کے چھنٹے مارتی ہے خوضین حضرت آج گل ان رسموں کو بڑھاوا دینے میں الیکٹرونک میڈیا کا اہم ترین کردار ہے ڈراموں سے لے کر مارننگ شوز میں شادیاں ہی شادیاں دکھائی جا رہی ہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان پروگرامز میں پاکستان یا اسلام کے کلچر کے مطابق شادی دکھانے کے بجائے ہندوز سکھ عیسائی اور ناجانے کن کن معاشروفی رسومات کا ایک عجیب سا مکسچر پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس حلے گلے سے متاثر ہو کر میرے وطن کے نادان دوست بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں اور اس زمن میں علماء اکرام سے بھی کتا ہی ہوئی ہے انہوں نے سماجی معاملات کے حوالے سے دینی رہنمائی کرنے کی بجائے صرف شریح مسائل فرقہ واریت یہ کافر وہ کافر میں ہی قوم کو الجا رکھا ہے اس کے علاوہ خواتین و حضرات بدقسمتی سے ہمارے ہاں جہیز کا جواز یہ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ تظہرہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں بس ایک ذرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بیٹ دو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ ذرہ تیس درہم میں خرید لی اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ ذرہ حدیتاً تحفتاً واپس کر دی تھی جب یہ تیس درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں سے ایک گدہ دو تکیے ایک چکی اور ایک مشکیزہ وغیرہ حضرت فاطمہ کے لیے خریدے اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ہی کی سرپرستی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کے نکاح میں بھی ہمیں جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا اور آخر میں ناظرین اکرام کبھی بھی شادیوں کے کھانے کی برائی مت کرنا کوئی باپ برسوں کماتا ہے ایک دن کی دعوت کے لیے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلا ایلا اللہ موسیقا موسیقا